بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم السلام علیکم وہ مقدس پتھر جو آج ہزاروں برسوں کی تاریخ پیش کرتا ہے ایک ایسا جنتی یاکود جسے مشہور بدھ شکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبے کے پہلے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارکاتوں سے نصب کیا تھا تمام تبرکات میں سب سے زیادہ متبرک چیز جس کو بے شمار اماموں شہیدوں اور کروڑوں بندگانے خدا نے چھوا اور چھوما ہے ناظرین حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجبوہ ہے حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے حجر اسود دو سیاہ پتھر ہیں جو کعبے کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہیں یہ ٹکڑے اندازاً دھائی فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جس کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے جو مسلمان بھی حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ تواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسا دیں اگر حجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کی اشارے سے بھی بوسا دیا جا سکتا ہے ہوایتوں کے مطابق حجر اسود کو حضر جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین پر لائے تھے اس لیے اسے جنت کا جوہر بھی کہتے ہیں جس وقت یہ جنت سے اترا تھا تو چاندی سے زیادہ سفید تھا موتی کے مثل چمکتا تھا اور اس کے نور سے حرم شریف فروشن ہو جایا کرتا تھا لیکن عرب کے مشرقین نے اپنے میلے کچیلے ہاتھ لگا کر زبان سے چاٹ کر اور دانتوں سے کٹ کر اسے سیاہ کر دیا اور اس میں موجود چمک ختم ہو گئی حجر اسود کی حصوصیت ہے کہ نہ یہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ میں جلتا ہے اگر حجر اسود کی تاریخ کے مطابق بات کی جائے تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا درہیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند حابیل کے لیے ایک قربان گاہ بنائی تھی اس اعتبار سے ممکن ہے کہ اولاد آدم نے اس وقت قابے میں حجر اسود کو نصب کیا تھا تاہم طفان نو کے وقت سے حجر اسود کو ابو القبیس پہاڑ پر محفوظ کر دیا گیا جو قابہ شریف سے کچھ فاصلے پر موجود ہے اور طفان نو کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابے کی دوبارہ تعمیر کی تو اس مقدس پتھر کو قابے میں نصب کیا تھا ناظرین واقعہ کچھ یوں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ قابہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل ابو القبیس پہاڑ پر پتھر تلاش کرنے لگے جسے قابے میں نصب کیا جائے لہٰذا اس وقت حضرت جبراہیل علیہ السلام انسانی شکل میں نمودار ہوئے اور حجر اسود کو اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیا جسے وہ اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس پتھر کو قابہ کی باہری دیوار میں نصب کر دیا اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک لمبے عرصے تک قبیلہ بنی جرہم قابے کے متولی رہے لیکن جب بنو بکر جو اولاد اسماعیل میں سے تھے بنی جرہم کو مکہ سے نکال دیا تو جرہم کے سردار عمر بن حارس نے حجر اسود قابر پر چڑھائے گے تلائی ہتھیار اور تمام چیزیں چاہے زمزم میں چھپا دیا اور مٹی وغیرہ ڈال کر زمزم کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ حجر اسود اور یہ قیمتی چیزیں بنی اسرائیل کے ہاتھ نہ لگ جائیں بعد میں قبیلہ قریش کے سرداروں نے حجر اسود کو دوبارہ زمزم سے نکالا اور اسے قابے میں نصب کیا ناظرین چھ سو چھے اسوی میں جب حضرت محمد رلہ علیہ وسلم کی عمر پینت سال تھی تو سلاب کی ورہ سے قابہ کی امارت کو سخت نخصان پہنچا لہذا قریش نے قابے کی دوباروں کو دوبارہ تعمیر کیا لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبیلیوں میں جھگڑا ہوا ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداران سے کہا کہ وہ چادر کے کونے سے پکڑ کر اسے اٹھائیں چنانچہ سب نے ملکہ چادر کو اٹھایا عدب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دوبارہ کعبہ میں نصب کر دیا ناظرین چھٹی صدی عیسمی کے آغاز میں اسلام کی آمد ہوئی اور کعبہ کے متولی اب مسلمان ہو گئے حلفہ راشدین کے زمانے تک حجاز مقدس میں امن و امان رہا اور کعبہ شریف اسلام دنیا کا مرکز رہا لیکن بنو امیہ کی حکومت آتے ہی اسلام تاریخے سے آباب کا آغاز ہوا اور چونسٹھ ہجری میں بیت اللہ کو ایک زبدس نقصان پہنچا دراصل حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید بن معابیہ کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ میں اپنی خلافت قائم کر دی لہٰذا یزید نے شامی فوج کو مکہ بھیجا تاکہ عبداللہ بن زبیر کو شکست دے کر انہیں اپنا متعی بنائے حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یزیدی فوج کو حرم شریف کے اندر داخل ہونے نہ دیا لہٰذا ایک رات یزید ابو القبیز پر چھڑ گیا اور وہاں سے منجنک کے ذریعے پتھروں میں آگ لگا کر انہیں حرم شریف کی طرف پھینکا جن سے غلاف کعبہ میں آگ لگ گئی اور کعبہ جل گیا یہ واقعہ ربی الاول 64 حجری کا ہے اس حملے کی وجہ سے حجر اسود کو بھی نقصان پہنچا اور وہ سیاہ پڑ گیا بہرحال جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروائی اور حجر اسود کو دیوار کعبہ میں نصب کر کے اس کے چاروں طرف چاندی کا حلکہ چڑھا دیا حجر اسود کو دوسرا بڑا نقصان تب ہوا جب بنو عباس کے اہد میں کرامتہ فرقے کا ظہور ہوا جس کا سردار ابو طاہر سلمان نامی شخص تھا اس نے ایک لشکر جرار کے ساتھ مکہ پہ چڑھائی کر دی اور 317 حجری کو اس کی فوج حرم میں داخل ہوئی کرامتی فوج نے مکہ کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا ہزاروں حاجی مارے گئے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھار ڈالا حاجیوں کے مالوں اسباب لوٹ لئے اور حجر اسود کو اکھار کر اپنے ساتھ لے گیا لہٰذا اگلے بائیس سالوں تک حجر اسود کعبہ میں موجود نہا تھا اور حاجی صرف اس خالی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دے دیتے جہاں سے حجر اسود کو اکھڑا گیا تھا ناظرین بائیس سالوں بعد فاطمی خلیفہ منصور بن القائم المہدی نے کرامتیوں کو پچاس ہزار دینار دے کر حجر اسود کو واپس لیا اور اسے دوبارہ مکہ لائیا گیا لہٰذا تین سو انچاس کو حجر اسود پھر اپنی جگہ گیا دشمنوں اور بیرونی حملہ ورنوں کے علاوہ قدرتی افات سے بھی حجر اسود کو خاصا نقصان ہوا لہذا سن دس سو انچاس ہجری میں مکہ میں موسلہ دھار بارش ہوئی جس سے زبردہ سلاب آ گیا اور سلاب کا پانی کعبہ کے اندر داخل ہو گیا پانی کی سخت لہروں سے کعبہ کی دیواریں گر گئیں اور حجر اسود نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی یزیدی اور کرامتیوں کے حملے سے حجر اسود پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا لہذا اس سلاب کی دھاروں کی ورہ سے حجر اسود ٹکڑوں میں بکھر گیا یہ وہ دور تھا جب اسلامی دنیا کی خلافت ترک عثمانیہ کے ہاتھوں میں تھی لہذا جب استباہی کی خبر عثمانی سلطان مراد خان کو پہنچی تو انہوں نے فوراں مکہ کی طرف امداد روانہ کی اور کعبہ کی دوبارہ مورب مت کرائی حجر اسود کو جو اب تیرا ٹکڑوں میں علیدہ ہو چکا انہیں غلاب سے دھو کر ان کی جگہ جمعیا گیا اور مسالے میں مشک اور سنوبر ملا کر اسے بٹھایا گیا اگر حجر اسود کے مطالق سائنٹیفک ریسرچ کی روح سے بات کی جائے تو عیسائی سائنسدان اور آرکیولوجس کی رائے یہ ہے کہ حجر اسود کسی شہاب ساکب یعنی میٹروائٹ کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے دراصل شہاب ساکب خلا میں سفر کرنے والے پتھر کا وہ زخیم ٹکڑا ہوتا ہے جو کبھی کبار ہماری زمین کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے زمین پر گرنے سے قبل ہی اس میں آگ لگ جاتی ہے اس لیے دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان پر کوئی تارہ ٹوٹ رہا ہے شہاب ساکب ہزاروں سال سے ہماری اس زمین پر گرتے آئے ہیں جس کا ذکر اسلامی روایتوں میں قومِ لوت یعنی صدوم اور امورہ پر گرنے والے عذاب کی شکل میں بیان کی جاتی ہے یہ شہاب ساکب نہایت ہی قیمتی مانا گیا ہے جو خالص لوحے سے بنا ہوتا ہے اس طرح کے گرنے والے ایک شہاب ساکب کے ٹکڑے سے قدیم مصر کے فیرون توتن خامن نے اپنا ایک خنجر بنایا تھا اسی طرح قدیم یونانی بھی ایک شہاب ساکب کے ٹکڑے کی پوجا کیا کرتے تھے غالباً اسی ورہ سے ماہرین نے یہ خیال کیا کہ حجر اسود بھی شہاب ساکب کا کوئی ٹکڑا ہوگا جو قدیم دور میں اس زمین پر گرا تھا اور لوگوں نے اسے کعبہ شریف میں نصب کر دیا لیکن یہ نظریہ ایک شرع ہوتی ہے کیونکہ احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ حجر اسود کو خود حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر لائے تھے جو کہ ایک جنتی پتھر ہے نہ کہ کسی شہاب ساکب کے گرے ہوئے معمولی پتھر کا کوئی ٹکڑا بہرحال احادیث کے مطابق قربے قیامت میں حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوج سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن کو لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیں گے اور حجر اسود کو بھی قیامت سے قبل اٹھا لیا جائے گا جب تک حجر اسود تم میں رہے گا تم بلائی پر گامزن رہو گے اس پتھر کو جبرائیل نے خود رکھا تھا اور وہی اسی کو اٹھائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ